موضوع صاحبینِ گرمی قدر جیسے آپ کے صاحب نے رمضان میں کیے جانے والے آمال کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں کہ انفاقِ فی سبیل اللہ کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے توبہ استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے آج انشاءاللہ ہم آمال میں سے نیکیوں کے ایک اور عمل کا ذکر کریں گے جس کا تعلق صرف رمضان سے ہی نہیں بلکہ اگر پوری زندگی کے اندر اس نیک عمل کو اختیار کیا جائے تو کوئی ایک مشکل کوئی ایک مصیبت کوئی ایک پریشانی ایسی نہیں جو رفع نہ ہو جائے پہلی بات وہ عمل کونسا ہے اور اس عمل کے فضائل و مناقب کیا ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کی وعیدیں کیا ہیں سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو دردہ کی ایک روایت مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی حبر نہ دوں کہ جو بہت پقیزہ ہے جو درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے اور تمہارے رب کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ حرچ کرو اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کٹو اب یہاں تک بھی بات مکمل ہے کسی بھی عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو تجسس کا جو حدیث کا جو اسلامی تربیت کا ایک انداز ہے وہ تو مکمل ہو چکا کہ اس کے فضائل بیان کر دیئے گے اور لوگ متوجہ ہو کے سن لیں لیکن اسی پر باسنا کیا کہ تم کافروں کی گردنوں کو کٹو کیا کہا بلکہ کافر بھی تمہاری گردن کو کٹیں تم کافروں کی گردن کو کٹو اور کافر تمہاری گردن کو کٹیں گویا اس بات کے اوپر حدیث نبوی نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ یہ عمل حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہے صحابہ نے پوچھا ایسا عمل اللہ کے رسول آپ ایسا عمل تو ہمیں یقیناً بدیہی لازمی طور پر بتلا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا کہا ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ان تمام عامال سے بہتر ہے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہر وقت معتر رکھنا یہ زبان جہاں جھوٹ بولتی ہے گالی دیتی ہے لانتان کرتی ہے حرام کمائی کے سلسلے بناتی ہے اس زبان یہ برائیوں کی جاڑ بھی ہے دنیا کے سب سے بڑے گناہ اسی سے ہوتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی نیکی بھی اسی زبان سے ہو سکتی ہے کتنی بڑی نیکی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ ہی کی توفیق ہے لیکن اللہ کا احسان بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے ہم سب اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھروں میں جب بندہ مومن اور مسلم بیٹھ جاتا ہے کس کام کے لیے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے میں اور آپ آئے کس لیے ہیں میں کچھ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتلا ہوں اور آپ یہ باتیں سنے گویا رب کے ذکر کے لیے اس مجلس میں یہ قائم حلقات آپ کے لیے اور میرے لیے ہوشبری کا باعث ہے کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو رسول اللہ فرما دیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسجد میں اللہ کے گھروں میں ذکر کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں میرے ذکر کے لیے میری بات سننے کے لیے بات نصیحت کے لیے تبلیغ دین کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کا ندول ہو تاہ میرے بھائیو حدیثیں آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو لیکن گوھر نہیں کیا فرشتے حقیقت میں یہ شان اور قدر و منزلت اور مقام نبیوں کو ملا کہ فرشتے ان کے دنوں کے اوپر اتریں ان کے لیے اتریں لیکن مسلمان امت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ احسان کر دیا کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا جتنے آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارا عقید ہے اس سے زائد فرشتے یہاں پہ مجود ہیں کس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات اس کام کے لیے کہ وہ آپ کے دلوں کے اوپر سکینت کا ندول کر دیں اللہ رب العزت نے آسمان سے اس لیے اتارا کہ آپ کے دلوں کو سکون دیں حقیقی اتمنان حقیقی سکون دل کا سکون ہے کوئی کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی ہو کے سمجھتا ہے وہ مطمئن ہے تو ہو سکتا وہ اپنی زندگی بترین عالم میں گزار رہا ہو آپ کو کیا پتا اس کو اتمنان قلب بھی نصیب ہے کہ نہیں فرشتے ان مجلسوں کو اپنی پروں سے گھیر لیتے ہیں اور مومن دلوں کے اوپر سکینت کا ندول کرتے ہیں اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے غموں سے پاک ہو جاتا ہے کئی مرتبہ انسان ان مجلسوں میں ہزاروں نے کڑوڑوں نے عربوں گناہ لے کے آتا ہے لیکن جب اس مجلس سے جارہا ہوتا ہے اس کے نامہ عامال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے بغیچوں میں پھرا کرو تو حوب سیر ہو کے کھالیا کرو جنت کے بغیچے کیا ہیں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر کے حلقات وہ مساجد کے دروس وہ مسجدوں کی مجلسیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس مجلس کو بھی اس مجلس میں شامل فرما ان مجلسوں میں سے خوب کھا پی لیا کرو اللہ رب العزت کا خوب ذکر کر لیا کرو اللہ کا ذکر کرنے سے ملے گا کیا جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ٹریڈنگ کی ہے جیسے انفاقے فی سبیل اللہ کی ٹریڈنگ آپ کے سامنے رکھی دیں اللہ کو ایک دیں اللہ ہو سکتا سات سو کرے اللہ ہو سکتا لاک کرے اللہ ہو سکتا دو لاک کرے اللہ کی مرضی ہے اسی طرح یہ جو اللہ تعالی نے ذکر اللہ کی ٹریڈنگ کی ہے یہ بھی بڑی عجیب ہے آپ ان حلقات میں ان مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے محتر کر دیں اللہ کیا کرے گا بدلے میں میں کیا ملے گا آپ ایک بات کے اوپر ذرا غور کرنا علاقے کا ایمین نے ایس ایچو ایس پی آپ کا ذکر کرتا ہو اپنی مجلس میں فلاں میرا دوست ہے وہ آئے گا اس کا کام کر دینا ایمین نے کہ وہ میرا ووٹر ہے بڑا اچھا سپوٹر ہے آپ کتنا ہوش ہوں گے اگر وزیر اللہ کہے کتنا ہوش ہوں گے اور اگر وزیر آدم یا صدر کہہ دے آپ کی ہوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنی مجلس میں کہے فلاں ابن فلاں میرا دوست ہے یا فلاں بندے کا ذکر اپنی مجلس میں کرے سب کے سامنے آپ کی ہوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ رب العزت نے اس ٹریڈنگ کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت کو نازل کیا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر ان مجلسوں میں کر کے دیکھو تو سہی عام مجلس میں بغیر مجلس کے تم میرا ذکر کر کے دیکھو تو سہی میں رب عرش کی بلندیوں پہ تمہارا ذکر کرنا شروع کر دوں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں بتائیے یہ قدر و مندلت اور فضیلت کے اعتبار سے اکیلی یہی آیت بھی انسان کے لیے کافی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی کہ کوئی ابحام نہ رہ جائے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں اللہ رب العزت کا فرمان ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے علانیہ یاد کرتا ہے یا مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے علانیہ یاد کرتا ہوں رب کہہ رہے اور میں بھی اسے مجلس میں یاد کرتا ہوں اور ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو میرے بندے کی مجلس سے بہتر ہے بتائیے اللہ کی مجلس کیا ہے فرشتوں کی مکرب ملائکہ کی یہاں پہ بندہ ایک عام بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ جتنی بھی ذکر کی اس کا اقسام ہے درود پڑھ رہا ہے عرش کی بلندیوں پہ اللہ رب العزت ہر ہر ذکر کے بدلے میں ہر بندے کے ہر ہر ذکر کے بدلے میں فرما رہے ہوتے ہیں میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی فرشتو میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے ایک بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی ذکر کو معتر رکھتا ہے اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں اور عرش کے اوپر اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کے فرشتوں کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ اس بندے کا اتنی کسرت سے ذکر کر رہے ہیں اتنی کسرت سے ذکر کر رہے ہیں کوئی بندہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا ہر لمحے ہر وقت ذکر ہی کرتا چلا جا رہے ہیں اور اللہ عرش پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں پھر دو روایات کے مختلف الفاظ ہیں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں اے جبریل اس بندے کا ذکر سن رہے ہو اس بندے کا ذکر سن رہے ہو اس سے محبت کرنا شروع کر دو اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جبریل آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں کی محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں میں جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں اے فرشتو اب تمہارے اوپر لازم ہیں کہ تم اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو اسی لیے وہ حدیثین نے کہا کہ زمین کے بہت سے غیر معروف لوگ زمین کے چند غیر معلوم غیر معروف جن کا نام بھی معاشرے کو پتا نہیں ہے تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے معروف ہیں تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے مشہور ہیں اور پھر یہ محبت صرف آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی یہ بھی عدیث کے الفاظ ہیں پھر اس محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے اور زمین کے اندر بھی اس محبت کو ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو دل دھرتی کے اوپر سب سے پقیضہ اور عالی ہوتے ہیں گویا بندہ مومن کے دل میں گویا علماء کے دل میں گویا فقہا کے دل میں اس بندے کی محبت بھڑ جاتی ہے کس وجہ سے صرف ذکرِ الٰہی کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر سب کہیے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داہل فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور یہ جو ہم نے تین ذکر کی یہ کتنا وقت لگا اللہ سے تین باتیں ہی مانگی ہیں ایک اللہ کی تسبیح بیان کی الحمدللہ کہہ دیا اللہ اکبر کہہ دیا اور دو چیزوں کا سوال طلب کر لیا ایک جہنم سے بچا لے جنت میں داہل فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ زمین کے اوپر ہر وقت پھر رہے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحیح بہاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ویسے بھی حدیث صحیح اور کسی بھی کتاب کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے نبی کریم فرما رہے ہیں اس میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے آسمان کے فرشتے ہر وقت ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں فقط تین کام کیے جا رہے ہیں وہ کون سے تین کام ایک اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہو اور ایک جنت مانگی جا رہی ہو اور ایک جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہو اے اللہ ہم نے نبی کریم سے یہ حدیث سنی ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اب ہمارا آپ سے بھی یہی مطالب ہے آپ سے بھی یہی التجاہ ہے کہ جو اس حدیث میں عجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتشارت فرمایا پھر ایسی مجلس جب مل جاتی ہے تو فرشتے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس مجلس سے لے کر آسبان تک اپنے پروں کو پھلا دیتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا مل گیا مقصود مطلوب جی ہاں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ کا تو پتہ ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں آپ تک کنچانا مطلوب تھا فرشتوں کو گواہ بنانا مقصود تھا کیا کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی بڑائی کو بیان کی آپ کیا ذکر ہو رہا ہے آپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے دیکھا ہے نہیں اگر دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں آپ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوتے لیکن آج اس مجلس میں آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کیا مانگ رہے تھے میرے بندے اللہ کو تو پتہ کیا مانگ رہے ہیں جنت مانگ رہے ہیں جنت کو دیکھا ہے نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر اسی کے لیے تگو دو کرتے کس چیز سے اجتناب اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اللہ آپ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نم سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نم دیکھی ہے یہ ایمان بالغیب کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے نہیں دیکھی لیکن رسول اللہ نے کہا اسی طرح یقین ہے جیسے دیکھی ہے جہاں نم سے پناہ مانگ رہے ہیں جی ہاں دیکھی ہوتی تو اور زیادہ محنت کوشش کرتے ہیں اس سے بچنے کی اشیدو کم انی قد غفرتو لہم اے فرشتو تم جس مجلس سے آئے ہو اس کی تعداد کا میں دس کا بیس کا تیس کا نہیں کہتا اس مجلس میں سو تھے دو سو تھے ہزار تھے ظالم تھے فاسک تھے فاجر تھے گناہگار تھے ایسے ایسے گناہگار جو مسجدوں میں آئے تو کڑوڑوں اور عربوں کے کھاتے گناہوں کے ساتھ لے کے آئے جاؤ اس پوری مجلس کے اوپر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت الفردوس کو واجب کر دیا فرشتے بھی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مغفرت کی نوید سن کر حیران رہ جائیں گے اور کیا کہیں گے یہ ہر مجلس کے لئے ہوتا ہے صرف آج کے اس مسجد کے خطبہ جمعہ کے لئے نہیں جہاں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے یہ ہر ایک مجلس کے لئے ہے فرشتے حیران ہو کے کیا کہیں گے اللہ فلان لیس منہم انما جالی حاجا اللہ تو نے اس مجلس کے ہزاروں لاکھوں کو ماف کر دیا ایک بندہ تو اس مجلس میں مجلس میں شرکت کی نیت سے ہی نہیں تھا آیا مثلاً وہ تو مسجد میں پنکھے ٹھیک کرنے آیا تھا وہ تو مسجد کے دیگر امور سر انجام دینے کے لئے آیا تھا افتاری کی تیاری کے لئے کوئی سمان دینے کے لئے آیا کوئی خواب روبہ صفائی کرنے کے لئے آیا ہے کوئی سینٹری کو دیکھ رہا ہے کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے کوئی اپنے اللہ فلان تو اس مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے آئی نہیں وہ تو وہاں سے گدر رہا ہے وہ اپنے کام کاج کرنے کے لئے صرف آیا ہے اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے ہم الجلسا ہم الجلسا لا يشتاجلیسهم یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے ساتھ سے گزرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دی ہے میں اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں میں اور آپ اللہ کے ذکر کو وہ چھوٹی بادت سمجھتے ہیں اللہ کی قسم شیطان پہلا طالع نیکیوں کا نیکیوں کے اوپر جو پہلا کفل لگتا ہے وہ کہاں لگتا ہے زبان پہ عام فہم بات ہے نیکیوں کے کفل کی نیکیوں کی ختم کرنے کی ابتداء شیطان کہاں سے لگاتا ہے زبان سے کہ زبان سے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دے اس کو ایسا مشغول کرو حالانکہ بندہ جتنا مرضی مشغول ہو عقل کے اوپر کیسے پرتے ہیں مسجد کے اندر آ رہا ہے مشغول ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا کاروبار کے لیے جا رہا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا پروپٹی کے دفتر پہ بیٹھا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا دکان جنرل سٹور کے اوپر بیٹھا ہے اس دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ آپ پورا دن پروپٹی کے دکان کے اندر بیٹھ کے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں گاہ کائے خوش دیر کے لیے ہموش ہو جائیے اسی لیے بات آئی ہے ذنبنی طور پر تو میرے ذہن میں یہ بات آگئی حضرت ایوب نے بھی اللہ کو یہی کہا تھا نا اللہ سولہ سال اٹھارہ سال دس سال عذیت کو بیماری کو ہر چیز کو سہ لیا اللہ بیماری زبان پیانا چاہتی ہے اسی زبان کی وجہ سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں یہ زبان موتر رہتی ہے اللہ نہیں اس زبان کو بند نہ کروانا اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہ بیماری زبان پر بھی چڑھنا چاہتی ہے تو مجھے شفاہ دے دے سبر کیا سالوں سبر کیا میں اور آپ زبان تندرست ہے زبان ٹھیک ہے بدن صحیح ہے وہ نبی اور پیغمبر بھی کرب سے چیخ اٹھے کہ زبان کے اوپر اس بیماری کو تاری نہ کرنا میں تیرے ذکر سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں اور میں اور آپ صحیح تندرست زبانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا کو ذکر کر رہے ہیں اپنے رب کو یہ رمضان کا صرف فلسفہ رہی ہے اور میرے بھائیوں یہ جو فضائل و مناقب ہیں ذکر الہی کے اس کے اندر تمام اذکار ہیں اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ تو خوشحبری کی انتہا ہے حضرت امیر معاویہ کی یہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ لی اور یہ حدیث اس صحابی جلیل کی ہے کہ جس کے بارے میں بعد حردہ سرائی کرنے والے حردہ سرائی کرتے ہیں اس صحابی جلیل کی بجلس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حضرت امیر معاویہ وہاں پہ موجود ہیں پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے تھے آپ کی باست آپ کی صیرت آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہمارے اوپر رحمتوں کا ندول فرمایا کیا واقعی تم یہ کر رہے تھے میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بات کرتے تھے تو لا محالہ کوئی اعجاب کی بات تھی کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی تو رسول اللہ نے قسم کھلوائی تو صحابہ نے فوراً قسم کھائی جیسے شاید ہماری تفتیش ہو رہی ہے اللہ کی قسم ہم یہی کچھ کر رہے دیکھا نبی کریم اس قرآن شروع ہو گئے میری مراد یہ نہیں تھی میں تو حیرانگی اور تعجب کا ادھار کر رہا ہوں کیوں کہا مجھے یقین ہے کہ تم یہی کام کر رہے ہو لیکن میرے اندر بھی اعجاب پیدا ہوا میں نے تم سے قسم اٹھوا لی اور میرا قسم اٹھوانا بے سبب نہیں تھا آسمان سے جبریلی امین میرے پاس ابھی آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے یہ جو باہر صحابہ کی مجلس لگی ہے اللہ رب العزت اس مجلس کے بارے میں اپنے فرشتوں کے ہمراہ اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہیں جس مجلس کے اندر امیر معاویہ موجود ہیں اس مجلس کے اوپر اللہ فخر فرما رہے ہیں اور بعض بدبخت حضرت امیر معاویہ ہی کے بارے میں حردہ سرائی شروع کر دیتے ہیں اور یہ محدثین نے لکھا کہ یہ صرف اس مجلس کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ہاں جی تم کہتے تھے فتنہ فساد کرے گا خون پھلائے گا یہ کرے گا قتل کرے گا وہ بندے تو میرا ذکر کر رہے ہیں گویا اس انداز میں بیان کریں گے کہ جیسے ان بندوں کی مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہیں ہوں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مجلس میں شامل فرما جس میں ہمارا خالق و مالک ہمارے اوپر فخر محسوس کرے اور میرے بھائیوں حقیقت میں ذکر کی جملہ اقسام میں سے حقیقت میں حقیقت یہی ہے بنیادی طور پہ شہر رمضان اللذی اندلہ فیہ القرآن یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں عربی زبان کو زبانوں کا بادشاہ یا زبانوں کی بلکہ کیوں قرار دیا گیا کیونکہ اس زبان میں کلام حمید کو اللہ رب العزت نے نادل فرمایا پوری دنیا کے اندر مکہ کو ام القرآن کیوں کہا گیا بستیوں کی بھی ماں ہیں سب سے مقدس کون سی جگہ ہے مکہ ہے کس لیے وہاں قرآن نادل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید بلد آدم افضل الانبیاء سب سے بڑے مرتبے والا رسول اور پیغمبر کیوں کہا گیا کیونکہ ان کے قلب اتھر پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید کو نادل فرمایا اور شہر رمضان اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار کیوں کہا گیا اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نادل فرمایا اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرِ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر کیوں ہوئی کیونکہ اس رات میں قرآن پاک کو نادل فرمایا گیا تو یہ جتنی برکتیں ہیں مسلمان امت کے اوپر اس مہینے کے اوپر اس لیلت القدر کی رات کے اوپر تنظل الملائکت ورروہ یہ کتنی عظمت کی بات ہے پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ فرشتے اترتے ہیں اور اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے کیا کہا صرف فرشتے نہیں اترتے آسمان سے جبریلِ امین کا بھی ندول ہوتا ہے اس رات کو یہ کتنی بڑی حشبری کی بات ہے جبریلِ امین کو جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھا تو ماں فاطمہ نے بیٹی فاطمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جبریل کو حبر دو کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے آج کے بعد کس کے قلبِ اتھر پر اترے گا وہ جبریل جو نبیوں اور پیغمبروں کے لیے اترتا تھا وہ سال میں ایک رات مومنوں کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی اترتا ہے اور وہ رات وہی ہے جس میں قرآن پاک نادل ہوا اور مومنوں کے دلوں کے اوپر بھی فرشتے سقینت کا ندول کرتے ہیں گویا یہ فضائل اور مناقب اس مہینے کے حقیقت میں ایک تو ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کی سب سے عالی قسم کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا وَلَوْاَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُتِّئَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى اللہ کہہ رہا ہے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا رب وہ ہے جس کے دو حرف سے جو چاہے بنا دے دو حرف کون بس جو چاہے بنا دے لیکن آپ اور میرے احسان ہی ہے اللہ کی رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے دو حرف نازل کی یہ سینکڑوں ہزاروں حروف کو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آپ کے اور میرے سواب کے لیے آپ کے اور میری شفا کے لیے نازل فرما دیا وَلَوْاَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُتِّئَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں زمین پھٹ جائے مردے زندہ ہو جائیں تو دنیا میں ایک ہی کلام ہے وہ کلام اللہ ہے اور وہ قرآن پاک ہے کہ جس سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور پہاڑ بھی چل سکتے ہیں علیبتہ اللہ رب العزت کی کچھ سنتیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی لیکن اللہ نے سمجھا دیا لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِقَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ عَنْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَادًا تم نے کلام اللہ کو کیا سمجھا جس کلام کے دو حرفوں سے کائنات کی ہر چیز تخلیق میں آتی ہے تم اسی سے اعراض برتی بیٹھے ہو اللہ کے کلمات اللہ کے کلمات کی عظمت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِقَلِمَاتِ رَبِّي اگر سات سمندر سیاہی بن جائیں اور سات زمینوں کے درخت کلم بن جائیں اللہ رب العزت اتنے قدیم اور عظلی ہیں ان کے کلمات کو لکھنا شروع کریں ان کے کلمات کی عظمت کو لکھنا شروع کریں ان کے کلمات کی تعداد کو لکھنا شروع کریں ان کے کلمات کا حادتہ یہ سات سمندروں کی سیاہی بھی نہیں کر سکتی ہے قیقت میں وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِحِ مَادَادًا صرف سات سمندر نہیں اتنے ہی سمندر سیاہی کے اور لے آؤ اتنے ہی درخت کلموں کے اور لے آؤ اس کلام کی عظمت کو نہ رکم کر سکتے ہو نہ کلام اللہ کو ہاتھ تحریر میں لا سکتے ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی مضبوط پناہ میں وہ شخص آ گیا جس نے کیا کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے جمیع کلمات کی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے جس جگہ پہ داہل ہو وہاں سے نکلتے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پنچا سکتی نہیں پنچا سکتی اور لو اندلنا حاذ القرآن علی جبل لرائیتہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں یہ قرآن اگر میں نے کسی سنگلاک پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ وہ بہاڑ اللہ کے خوف سے کپ کپا رہا ہے اور یہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُحَا لِلنَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ شاید سوچ لیں یہ آیت سنکے کچھ گوھر و فکر ہی کر لیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے کپ کپا جاتا سُمَّا قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَادِ ذَلِقَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ تم نے اپنے دلوں کو کیسا بنا لیا پھوٹ جاتے ہیں اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تمہارے دلوں کا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے کپ کپا جائیں اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھ لیں آپ کو یہ عظمت اللہ تعالی نے جگہ جگہ سمجھائیے اللہ تعالی نے بھی سمجھانے میں کوئی تأثیر نہیں چھوڑی یہ کلام اللہ یہ امانت خداوندی اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اوپر پیش کی تھی کسی نے اس کو نہ اٹھایا اور بچ گئے انسان نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا یہ ایسا جاہل ہے یہ ایسا ظالم ہے کہ قبول کر لینے کے بعد گمراہ ہوتا پھر رہا ہے قبول تو کر لیا دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بتلا دیجئے آج جھرتی کے اوپر چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کو پتا ہے ایک کتاب آسمان سے آئی ہے تحقیق کریں پہنچیں حقیقت تک پہنچیں تو آج تک تغیر و تبدل سے پاک ہے امانت تو وصول کر لی لیکن امانت کا حق تو ادا نہ کیا آپ بتائیے عبادات کے اندر امانداری سے پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے آٹھرب انسانوں کا مشاہدہ کیجئے کیا کسی مذہب کے اندر عبادت کا یہ انداز مجود ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تراوی میں عبادت کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ کسی نے اپنی مذہبی کتاب کی اس طرح تلاوت کی ہو کہ ایک تلاوت کر رہا ہو کس طرح حفظ کر کے زبانی اور پیچھے شینکڑوں لوگ صرف سن رہے ہو سمات کر رہے ہو اللہ کی قسم عبادت کی یہ خوبی اللہ نے عطا کی ہے تو اس امت کو عطا کی ہے کہ ایک حافظ قرآن زبانی اب اگر یہ دعویٰ کیا جائے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دیگر مذاہب کے جتنی بھی کتب ہیں ان میں سے حافظ ہوتے ہی نہیں سکھو ہندوؤں عیسائیوں یہودیوں اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر ایک تو حافظ نہیں ہوتے ہیں حافظ بہت زیادہ مطن بھی یاد ہو بہت زیادہ مطن بھی تو مفہومن بیان ہوتا ہے اور بہت زیادہ پکے بھی ہوں تو اس کی تلاوت کا یہ انداز نہیں ہے جو مسلمانوں کی تلاوت کا انداز ہے اور ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے آگے وہ جو کچھ مردی کہتا رہے پیچھے اتنی بڑی تداد میں سامعین مجود نہیں ہوتے اس کو سننے والے اور اگر مجود بھی ہو وہ جو مردی کہتا رہے کوئی ٹوکنے والا نہیں یہاں پہ حافظ قرآن آپ کے سامنے ہے حافظ قرآن ایک ہو آگے کھڑا ہو زیر زبر کی گلتی بھی کر دے پیچھے جو سامعین ہوتا ہے اس کو آگے چلنے دیتا اور یہ صرف ایک مسجد میں ہوتا ہے یہ ہزاروں لکھوں مسجدوں میں ہو رہا ہے کہ سامنے ایک زیر زبر کی غلطی برداشت نہیں کرلا لیکن ہمارے معاشرے میں بات بدبخت ایسے ہیں کہ آج چودہ سو سال بعد امت کے گے گزرے حالات کے اندر قرآن کا کوئی حرف کھا جائے زیر زبر کی غلطی کرے پیچھے ٹوکنے والے اور سورہ یاد سین اگر پڑھا ہو حافظ سب سے مشکل آسان ہے سورہ لیکن آفظوں کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے کیوں ما شاء اللہ پیچھے سارے جو ہمارے بدرگ ہوتے ہیں سب کو دبانی یاد ہے اور سب تیار ہیں لکمہ دینے کے لئے اب بتائیے ایک زیر زبر کی غلطی اور حرف کی غلطی آج کا مسلمان برداشت نہیں کر رہا اور بعض بدبختوں نے کیا کہہ دیا یہ قرآن ہی بدل گیا تھا جی صحابہ کے دور میں معاذ اللہ صحابہ نے برداشت کر لی تھی غلطی اگلا غلط پڑھا ہے اور پیچھے صحابہ نے غلط قرآن معاذ اللہ سن لیا اور کسی کو ٹوکنے روکنے کی ہمت نہ ہوئی آج چودہ سو سال بعد بھی اس کتاب کا اور کلام کا پروٹوکول یہ ہے کہ ایک زیر زبر کی غلطی سے پاک اور صاف ہے اور فضائل و مناقب تو اس قدر ویادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر ایک شخص صورت قحف پڑھا تھا تو اس کا گوڑا بدکنا شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ یہ آسمان سے سکینت کا ندول ہوا تھا تیری تلاوت کی وجہ سے اور دوسرا واقعہ جو آپ سب نے سنا وہاں مشہور حضرت عسید کا وہ تلاوت کر رہے ہیں گوڑا بدکنا شروع ہو گیا پاس بچہ یایہ بیٹھا ہے درگے کے یایہ کو ٹانگ نہ لگ جائے تلاوت کو کچھ دیر کے لیے محتل کیا گوڑا دروست ہو گیا پھر شروع کی گوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا پھر شروع کی پھر بند کی بارہ ایسا ہوا کہا پھر میں یایہ کے خوف کی وجہ سے کہ یایہ کو ٹانگ نہ لگ جائے میں نے تلاوت کو مؤخر کر دیا اور اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکرا تھا جس میں ستارے جلم لارے تھے اور اتنی قریب آ چکا تھا جیسے میرے سر کے اوپر ہو گوڑا شاید اسی بادل کی وجہ سے جس کی تلاوت کو آپ نے بڑا ممولی سمجھا جس کے لیے لوگ علماء اسلاف پورا پورا رمضان کاروبار بن فتوہ بن حدیث بن امام مالک سے سوال پوچھنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں رمضان کے بعد جو آپ دوں گا رمضان میں میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں آج بیس دن گدر گئے ہیں کتنے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا ہے کتنی مرتبہ پڑھا ہے حضرت عسید نے رسول اللہ کو یہ بات بتلائی کہ وہ بادل کا ایک ٹکرا تھا جس میں ستارے جل ملا رہے تھے پہلی حدیث کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا سکینت کا ندور ہوا اور ان کے جواب میں کیا کہا اے عسید تجھے تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی یہ آسمان سے مقرب ملائکہ کا ایک گروہ تھا جو تیری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا اللہ کی قسم اگر تُو تلاوت جاری رکھتا صبح تک تو مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو ان کی بے تابی بے چینی بے قراری اور شوق اور اغبت کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں قرآن کی تلاوت سے صرف سکینت کا ندول نہیں ہوتا آسمان سے فرشتوں کا بھی ندول ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کا ندول انبیاء کے لیے ہے لیکن بندہ مومن کے لیے یہ ندول بغیر وحی کے ہوتا ہے اتمنان کے لیے سکینت کے لیے اور یہ بات آئی ہے زنی طور پر تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے وقت کئی مرتبہ بڑی تیہی سے گزر جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی یہ بات درست ہے یہ کتاب حدل المتقین ہے حدل الناس ہے کوئی انکار نہیں کوئی انکار نہیں اور اس کو ترجمے سے پڑھنے والا کبھی گمرانی ہو سکتا یہ فلسفہ بھی غلط ہے مانتے ہیں کہ جی اس کو سمجھنے کے لیے چودہ علوم سولہ علوم ابیس علوم چاہیے یہ حدل الناس ہے یہ حدل المتقین ہے اس کو جو بھی پڑے گا حدائت کی نیت سے کبھی گمرانی ہوگا جو اپنی مردی کے مسائل اخص کرنے کے لیے پڑے گا وہ یقیناً گمران ہو جائے گا یہ ذکر بھی مجود ہے قرآن پاک میں یہی استثناء ہے اور کوئی استثناء نہیں قرآن پاک کتابِ حدائت ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو براہ راست ترجمہ کرنے کے لیے تو چودہ علوم کی ڈاکٹر رسول اللہ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں ترجمہ کسی نے کرنا ہو اس کو تو چودہ علوم کی ضرورت ہوتی ہے جس نے صرف پڑھنا ہو اس کو تو صرف اردو دوبانی آنی چاہیے عام فہم بات ہے جس نے صرف ترجمہ ہی پڑھنا ہے جس نے ترجمہ کرنا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ اس کو علوم آئیں جس نے صرف پڑھنا ہے ترجمہ اس کو صرف اردو ترجمہ آنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو واقعی مغالتہ یہ بھی بات درست ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کیا یہ صرف کتابِ ہدایت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن صرف کتابِ ہدایت نہیں ہے صرف حُدل لِلنَّاس نہیں ہے یہ کتاب کتابِ شفا بھی ہے کتابِ شفا وہ کیسے بیمار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے تو پونسٹون کا پینڈول کا ڈاکٹر کا حیال آتا ہے ہاں یہ تیرے اور میرے ایمان کی وجہ سے ہے ورنہ سلاف کو ابن قیم کو ہاں ناقابہ کے اندر شدید بیماریاں بھی لگیں تو کسی حکیم اور ڈاکٹر کا حیال نہ آیا کس کا آیا صورت فاتحہ کا آیا میں اور آپ بیمار ہوں ہمیں حیال ڈاکٹر کا نہ آئے پہلے قرآن کا آئے تو ہمارا ایمان اچھا ہے اور تیسری بات کیا صرف کتابِ شفا ہے کتابِ سواب نہیں ہے یہ بھی بات حقیقت ہے یہ کتاب مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں زندوں کو بخشوانے کے لیے آئی تھی اور ہم نے اس سے صرف مردے بخشوانے کا کام لیا لیکن کیا یہ کتاب کتابِ سواب نہیں ہے یہ مغالطہ بھی انسکالرز آف ڈالرز کا دور ہونا چاہیے میرے بھائیو ایک عام فہم دلیل ایک ہی دلیل کافی ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے یہاں پہ اپنی بات کو ہتم کر ہوا ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو کتابِ سواب ہونے کی ایک بیان دلیل بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حرف کے اوپر کتنی نیکی ہیں دس اور علف لام میم رسول اللہ نے کیا کہا کتنے حرف ہیں تین اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں علف لام میم کا ترجمہ علف لام میم کی ٹرانسلیشن علف لام میم کا فہم علف لام میم کا ادراک جائیے پوری دنیا میں سے ایک بندہ بتا دیجئے جس کو اس کا مطلب بھی آتا ہو گویا مطلب کے بغیر پڑھنے کا بھی سواب موجود ہے کتابِ ہدایت بھی ہے کتابِ شفا بھی ہے اور کتابِ سواب بھی ہے اگر کتابِ سواب بھی ہے تو ایک بندے کو اگر ترجمہ نہیں آتا تو وہ اس کو صرف سواب کی نیت سے بھی پڑے گا تو اللہ رب العدد سے بھی سوابِ نائد فرمائیں گے اللہ رب العدد جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی تفیق نائد